اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کو چھام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب تحریک کا آغاز ہو چکا ہے پشین سے اور گرینڈ آپوزیشن الائنس نے آج پہلا جلسہ کیا ہے بڑا زبردست جلسہ تھا اور آج کے جلسے کی خاص باتیں کیا تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا یہ تحریک بڑھنے جاری ہے اپنا خاص انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جناب افسوسناک واقعہ نوشکی میں آج پیش آیا ہے جہاں پر آج پھر سے ایسا لگا کہ سبائیت کی بنیاد کے اوپر بس سے اتار کر نو پنجابی مزدوروں کو ہلاک کر دیا گیا جامبھا کر دیا گیا اور اس کے بعد مزید دو افراد بھی شہید کیے گئے تو ٹوٹل گیارہ افراد جو ہیں وہ جامبھاک ہوئے ہیں اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر بھی جو ردہ مل ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جناب بہاول نگر جو واقعہ ہے اس کی ابھی گونج تھم نہیں رہی ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کچھ اور ویڈیوز مختلف اہلکاروں کی گردش کر رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ان سے جڑی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کے وی لاغ میں کافی کچھ ہے جناب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک میں وضاحت بھی دے دوں جو اس سے پچھلی میری ویڈیو تھی اس میں میں نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا جس کی آپ لوگوں نے بڑی تعریف کیا اور وہ اید کا جوڑا سمجھ لیں آپ یا جو بھی لیکن کچھ لوگوں نے تو باگایدہ اس پہ تنس بھی کیا کہ شکر آپ نے بھی نیا جوڑا لے لیا تو مجھے واقعی شرم آ رہی لیا تو میں کئی دفعہ اپنے مختلف پروگرامز میں بھی یہ بتا چکی ہوں کہ بھائی ایک تو میں کوئی بہت زیادہ اتنا مال و دولت نہیں رکھتی کہ بہت زیادہ خرچ کروں انس طرح کی چیزوں کے اوپر اور دوسرا میرا اپنا شوق بھی نہیں ہے کوئی کوئی بہت زیادہ شاپنگ کرنے کا اور تیسرا مجھے ابھی تک وہ دکان پتہ نہیں چل پا رہی جہاں سے چھ سات سو روپے کا لون کا جوڑا مل جاتا ہے جو کلی ہم نواز پہن لیتی ہیں تو اگر آپ میں سے کسی کو وہ شاپ کا پتہ چل چکا ہو تو وہ ضرور بتا دے پھر میں شاید زیادہ تعداد میں جوڑے خرید لوں لیکن کل مجھے آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے حساس ہو رہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کی نظر بڑی رہتی ہے جوڑوں کے اوپر کپڑے کیسے ہیں کیسے نہیں تو اسی لیے شاید ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اتنے کانشنس ہوتے ہیں کپڑوں کے بارے میں لیکن بہرال کچھ لوگوں نے یہ کہا بھی کہ جی اس جوڑے کی قیمت کیا ہے کیا یہ چھے سو روپے کا جوڑا ہے تو بھائی چھے سو روپے کا کوئی جوڑا نہیں آج کل ہوتا اور بلکل بھی وہ چھے سو کا جوڑا نہیں تھا لیکن خیر بہت مہنگا بھی نہیں تھا اس لیے میں ویسے ہی میں اس کو سمجھ لیں کہ زیا سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اگر کپڑوں جوتوں بیگز جولری کے اوپر بے تہاشا ہم خرچ کر رہے ہیں تو میں اس کو کوئی اکل مندی بھی نہیں سمجھتی اور میں اس کو فضول خرچی میں اگر دانتی ہوں اب آپ دیکھئے کہ میرے میاں کتنے جنتی آدمی ہیں جن کو ایسی بے کم ملی ہیں لیکن بہرال یہ لائٹر نوٹ پہ کچھ گفتگو جو آپ لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی کل جوڑے کی بھی اور میرے appearance کے حوالے سے کہ جی اچھی لگ رہی ہیں اید کے اوپر تو میں سوچ یہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا سارا دھیان جو ہے کانٹینٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ صرف اور صرف جوڑے کے اوپر آگیا ہے تو اسی لئے اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور نارمل کپڑوں میں جو ہے وی لاؤ کرنے چاہیے لہذا ہم واپس اپنے سستے سے لون کے شیرٹ میں آگے ہیں اور اب ہم بات کریں گے صرف اور صرف کانٹینٹ کی تو سب سے پہلے جی آج بات ہو جائے پشین میں ایک بڑا اجتماع آج اپوزیشن کی گرانڈ الائنس کا اور یہاں پر کل کے روز جو آپ نے دیکھا تھا چھے جماعتوں نے مل کر ایک اجلاس بھی کیا پھر پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے بعد آج کے دن جلسے کا اعلان تو خیر پہلے سے ہی ایت سے پہلے سے ہی ہو چکا ہوا تھا تو آج یہ جلسہ تھا یہ ایک بڑا زبردست جلسہ تھا آویل مست سے اس لئے کہ پشین یا بلوچستان کے یہ جو علاقے ہیں یہاں پر تو لوگوں کی تعداد ہی اتنی نہیں ہے یہاں پر آبادی بہت محدود ہے بڑی کم آبادی ہے تو ایسی کم آبادی میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا یہ کیا شو کرتا ہے یہ بنیادی طور پر یہ شو کرتا ہے کہ لوگ اس وقت تیار بیٹھے ہیں اس پوری حکومت اور اس حکومت کے جو پیچھے جتنے طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اور یہ جو سارا ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا اس سیٹ اپ کو گرانے کے لیے یہ میں اس لیے بات کہہ رہی ہوں کہ جب ہم عام طور پر بھی باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک غم وغص ہے دیکھئے بظاہر دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ منیج کر لیا منیجوری بھی کر لیا حکومت بھی بن گئی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اب آپ بہت سارے لوگیں مایوسی کی بات بھی کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا دیکھ لیں انہوں نے اتنا کھلی طریقے سے یہ سب کر لیا تو کیا ہو گیا تو میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی بظاہر ایسا یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید انہوں نے کر لیا لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ انٹرنلی سب لوگوں کو یہ پتہ ہے یہ دھوکہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دھوکہ دے دیا کسی کو پتہ نہیں چلا یہ آپ نے جو ڈاکہ مارا ہے طاقت کے زور کے اوپر بندوق کی نوک کے اوپر تو وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کا غم اور غصہ دونوں چیز ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہیں اس لیے جب ہم عام طور پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم ان کے جذبات جانتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اس چوری کو اس کھلے ڈاکے کو اس جبر کو اس فستائیت کو ٹوٹلی مسترد کیا ہوا ہے اور وہ بالکل تیار ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ موقع ہے کہ جب آواز اٹھانی بنتی ہے یہی وہ موقع ہے جب باہر نکلنا بنتا ہے پشین سے انہوں نے اگرچہ آغاز کیا جو کہ ظاہر ہے اس طرح سے مرکز کی وہاں پہ حکومت بھی نہیں ہے لیکن اسی چیز کو آپ اگر اس انگل سے دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سالہ سال سے بلوچستان میں کس کی حکومت ہے سیاسی جماعت وہاں پہ جو مرضی وزیرالہ بنوال ہے لیکن حکومت وہاں پہ کس کی ہے حکم کس کا چلتا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے تو وہاں سے طاقتوروں کے گڑھ سے جب آپ ایک تحریک اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ موجودہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہوتا وہ پھر انہی کے لیے ہوتا ہے جن کے خلاف یہ تحریک اٹھائی جاتی ہے اور آج محمود کانچکزئی نے جو اپنے گفتگو میں اپنے خطاب میں للکارہ ہے جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہی ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اب بہت ہو چکا ہے آئین کا تحفظ کیا جائے آئین کے تحق جس کا جو کام ہے وہ کرے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو ہاتھ ہمارے ہمارے بیوی بیٹیوں بچیوں ماں کے سروں تک آئیں گے وہ ہاتھ ہم توڑ دیں گے کوئی ہمیں یہ پھر سبق نہ پڑھائے آ کر کہ حقب الوطنی کیا ہے غداری کیا ہے جو ہمارے گھر کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے خان صاحب کے لئے بھی آج انہوں نے بڑی کھلی باتیں کی انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کیسز ختم کرنے پڑیں گے جالی کیسز ہیں اگر بینظیر بھٹو کہ ہزاروں کیسز ختم کر سکتا ہے ایک ڈکٹیٹر تو یہ پارلیمنٹ بھی عمران خان کی کیسز ختم کرے جو کہ پتا ہے کہ یہ جالی کیسز ہیں اور انہوں نے پھر یہ بات کی کہ پیچھے جو بھی کچھ ہے ہوا ہے ہم اس پہ بات نہیں کریں لیکن جو اب عمران خان اگر ایک اصولی موقف پہ کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو آج بڑا زبردست خطاب محمود خانچکزئی کا اور یہ خطاب وقتی طور پر اس وقت تھوڑا ڈسٹرپ بھی ہوا جب شیرف ظلمروت صاحب کی جلسہ گاہ میں انٹری ہوئی یہ بڑا دلچسپ موقع تھا دیکھنے کا اور شیرف ظلمروت صاحب ہمیشہ ہی عوام کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں اور یقینی طور پر دلچسپی لوگوں کی ہوتی ہے ان کی گفتگو میں تو جیسے ہی شیرف ظلمروت صاحب کی انٹری ہوئی ہے تو ایک دم جو جلسہ گاہ میں موجود شرعہ کا تھے ان کی توجہ انہوں نے سمیٹھ لی اور سب ان کی طرف مبزول ہو گئی توجہ اور دیکھنے لگے ان کا استقبال کرنے لگے تو پھر اچکزئی صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے تقرید بھی اپنی ہولڈ کی اور پھر انہوں نے کہا بھی کہ آجو آجو شیرف ظلم آجو تو یہ ایک زبردست بات ہے کہ شیرف ظلمروت جس کو کوئی شاید ایک سال سے پہلے جانتا بھی اس طرح سے نہ ہو آج عمران خان کا پیغام لے کر جانے پر عمران خان کے لیے بہادری سے باہر نکلنے کے اوپر وہ خود اپنے آپ میں کتنا بڑا لیڈر بن چکا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کا استقبال کس طریقے سے ہوتا ہے وہ کسی ٹی وی شو میں آتے ہیں تو اس کی ریٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ شیرف ظلمروت صاحب کا جو ایک خاصہ ہے کہ وہ دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں آج انہوں نے بھی خطاب بڑا دبنگ کیا اور انہوں نے بڑی کھلی باتیں کی ہیں بلوجستان میں انہوں نے کہا کہ جتنا آپ نے آج جلسہ روکنے کے لیے زور لگایا کافی رکاوٹے وغیرہ تھی وہاں پہ بھی آج بھی تو انہوں نے کہا اگر آپ نے یہاں پہ بلوجستان کے کتنے مسائل ہیں امن و امان کے مسائل ہیں سمگلنگ کے مسائل ہیں کیا کیا یہاں پر سلسلہ کار ہیں باہر کے لوگ کیا یہاں پر آکے سپائنگ کر رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن اگر آپ کی توجہ اتنی توجہ جو آپ نے جلسہ روکنے پر لگائی ہے اگر آپ نے اس کام کی طرف لگائی ہوتی تو آج صورتحال بہت بہتر ہوتی اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ پنجاب جا کے بھی ہم تاریخی جلسہ کریں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اسی سے عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی تو شیرود المروس صاحب کا بھی ایک دبنگ کتاب اور پھر اس کے ساتھ لوگوں کا ایک جوش جذبہ ریسپونس وہ بھی آپ نے دیکھا تو بہرحال جی ایک اچھا جلسہ اور ایک اچھے جلسے سے ایک اچھی شروعات جہاں میں سے جانا تھا وہاں میں سے چلا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اب چیزیں کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں سوال اصل میں تب ہی ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے جلسے کرتے ہوئے تو کتنا بڑا کراؤڈ یہ ایک اٹھا کر سکتے ہیں اسلام آباد میں لہور میں اور وہاں پر یہ کون سی ایک ٹینشن دے سکتے ہیں حکمرانوں کو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اچھی تحریک انہوں نے اٹھائی ہے اس کا اس کا مومنٹم پر قرار رہتا ہے یا نہیں تو بہرحال جی یہ ایک مچ ایکسپیکٹڈ جلسہ تھا پی ٹی آئی کی بڑی تعداد یہاں پر نظر آئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوجستان میں بھی پی ٹی آئی کا اچھا خاصہ ایک آپ سمجھنے ووٹ بینک اور سپورٹ موجود ہے اور سالار خان کاکڑ یہاں پر جب آئے تو ان کا بھی بڑا زبردست استقبال ہوا اور اس نوجوان نے بھی بڑا کام کیا پی ٹی آئی کے لیے مقامی طور پر تو بہرحال جی یہ تھی جی پشین جلسے کی صورتح لیکن افسوسناک خبر بھی ہے آج بلوتستان سے جہاں پر ایک دفعہ پھر سے یہ واقعہ رپیٹ ہوا ہے جو ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر مزدوروں کی کو کس طریقے سے شناختی کارڈ دیکھ کر پہچان کر ان کو شہید کیا گیا ہے اور یہ بس جا رہی تھی اور یہاں پر بس کو درمیان میں سے روک کر دہشتگردوں نے انہیں بس سے اتارا ان کے شناختی کارڈ چیک کی اور جو پنجابی مزدور ہیں خاص طور پر ان کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ان کو جابہ کر دیا تو یہ ایک افسوسناک واقعہ جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے اور یہ اگن وہی ایک صوبائیت کی نفرت ہے اسی کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے اور یہ ایک دہشتگردی ہے کہ بلوچستان کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ذاتی ہو رہی اور بہت ساری حوالوں میں ہے بھی ذاتی اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے لیکن کیا اس کا بدلہ معصوم پنجابی مزدوروں سے لیا جائے گا یہ ایک اس سے بڑا سوا ہے تو جیسے ہم بلوچستان میں لاپتہ ہونے والے لوگوں کو جو بلوچستان میں لوگ بے گناہ شہید کر دیا جاتے ہیں ان کے مارنے پر مضمت کرتے ہیں ان کے لاپتہ ہونے پر مضمت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم پنجابی بے گناہ مزدوروں کو اس طرح بسوں سے اتار کر مارنے کی بھی مضمت کرتے ہیں یہ ایکولی غلط ہے جتنی ایک بلوچی کی جان عزیز ہے اتنی ہی ایک پنجابی کی جان بھی عزیز ہے جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ کی اوپر پر قابض ہیں جو طاقت کا استعمال کرتے ہیں آپ یہاں پر اگر ایک مزدور مزدور کو مارے گا تو اس سے آپ کا کوئی بھلانی ہونے لگا اس سے کیا بھلانی لگا صرف صوبائیت کی ایک نفرت کی ایک آگ ہے اور یہ کھلی دہشت گردی ہے بہت سے لوگ آج اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی مارنگ بلوچ اس وقت لے کے آئیں اور اس طرح اس سے سوال کی جانتا تھا کہ جیسے مارنگ بلوچ نے وہ بندے بھیجیاں کہ مزدوروں کو نکال کر مارے اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ مارنگ بلوچ جب یہاں پر دھنہ دے رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے آکے یہ سوال بھی کیا کہ آپ جو منجابیوں کا قتل ہوتا ہے اس کے اوپر خاموش کیوں ہے تو انہوں نے کہا بھی کہ بھئی اس کی بھی ہم مزمت کر دیتے ہیں لیکن بات یہ کہ جو ہمارا مسئلہ ہم تو اپنا مسئلہ لے کر آئیں آپ ہمارا مسئلہ حل کریں تو اب بات یہ ہے کہ مزمت اس کی ہو یا اس کی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے دونوں طرف سے غلط ہیں لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کا سیاسی انگل نکال کر اور اس کے اوپر ایک اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے اب بہت سارے وہ لوگ جو کہ بھارنگ بلوچ کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے یا بلوچستان کی محرومیوں کی بات نہیں کرنا چاہتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو لاپتہ کا مسئلہ ہے وہ جنونلی ان کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو یہ موقع مل گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو جی یہ بیسیکلی ان کا رونا جو روتے ہیں یہ اصل میں یہ کام کرتے ہیں یہ پنجابیوں کے خلاف ہیں یہ اس طرح تو یہ بھی ایک غلط اپروچ ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے ایٹریبیوٹ کریں تو بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ لیکن اس پر کیا ہوگا مضمتوں کے علاوہ آج تک کیا ہوگا ہے ایون وزیراعظم ہوں گے وہ بھی مضمت کر دیں گے وزیراعلا ہوں گے وہ بھی مضمت کر دیں گے لیکن ہم نے اس کا کوئی سولیڈ حل کبھی دیکھا نہیں اور سولیڈ حل وہی ہے جو سب کو پتا ہے کہ بلوچستان سے ٹوٹل ہمیں ملٹنسی ختم کرنی ہوگی ہر طرح کی اور ان کے وسائل ان کے حوالے کرنے ہوں گے ان کو ترقی کی طرف لانا ہوگا پھر ہی وہاں پہ امن آ سکتا ہے باقی اگر آپ یہ کہیں کہ طاقت کے زور سے وہاں پہ آپ امن لا سکتے ہیں تو وہ ہم کافی عرصے سے کر کے دیکھ رہے ہیں اس کا ہمیں ابھی تک خاطر خواہ نتیجہ نہیں نظر آتا اب جناب بات کریں جو مسئلہ چل رہا ہے بہاون لگر پولیس کا ابھی تک کسی طرف سوٹ آؤٹ نہیں ہوا ایک اور ویڈیو ایک اہل کار کی دیکھی جا رہی ہے جس میں وہ بچارہ بڑی تکلیف میں ہے اور روتے میں بتا رہا ہے کہ کیا صورتحال بنی کس طریقے سے حوالات سے نکال کر انہیں مارا گیا اس نے کہا اس کے کپڑے اتاریں اس کو ٹیکہ لگایا گیا اور اس کی آنکھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی ہوئی ہے اس کے جسم پہ نشان تشدد کے بہمانہ تشدد ہوا ہے اور بچارہ بڑا تکلیف اور قرب میں یہ ساری کہانی سنا رہا ہے اور یہاں پر معمولی واقعہ کہہ کہ اس کو تالنے کی کوشش کی اور آئی جی پنجاب صاحب آ جاتے ہیں اور آ کر بجائے اس کے کہ آپ اپنے ادارے کی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے اوپر سٹینڈ لیں ان کی حفاظت کے لیے اور وہ آ کر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے سے ریڈز کے ایسو پی فالو نہیں ہوئے غلطی اس طرف سے ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا بھی لیکن معاملہ رفع دفع ہو گیا اور یہ وہ باقی وہی سارا سوشل میڈیا پر ڈال دو یہ وہ بھئی پہلی بات تو یہ کہ ایسو پی کی خلاف ورزی کیا پہلی دفع ہوئی ہے یہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کوئی ایسو پی یاد نہیں ہوتے سوال یہ کہ چپیڑیں آگے سے پہلی دفع پڑی ہیں نہتے شہریوں کو جس طرح مرضی پنجاب پولیس آ کے جو مرضی کر لے زدو کوب کر لے آگے سے وہ ریسپونس نہیں آیا پہلی دفع ایسا ہوئے کہ آگے سے جب چھتر پڑے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آیا کہ ایسو پی اس کے کہ آپ اپنے الکاروں ساتھ کھڑے ہوتے کہ ان کو اتنا مارپیٹ کیا گیا الٹا پاؤ میں پڑے ہوئے دوسروں کے اپنی jobs کے لیے اور جتے چمکانے کے لیے تو یہ والی ان کی صورتحال ہے اور اس پر سے آپ اس ویڈیو میں یہ جتلا رہے ہیں کہ آپ اتنے امراض دی جائیں کہتے ہیں آپ کے pensions بن گئی آپ کے یہ بن گیا آپ ان کو گھنوا رہے ہیں ان کی خدمات یعنی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اتنا کچھ ملتا ہے تو چھپ کر جتے کھاتے رہو ایک اور ویڈیو بڑی ویڈیو ہوئی جس میں پتہ نہیں وہ پولیس کا بندہ ہے یا نہیں ویرنگ یونیفارم ہے اس نے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ہے وہ بڑا چھوٹا بھائی بڑا بھائی کر کے اس نے بڑی سٹوری بتائی ہے کہ کس طرح چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے پھینٹا لگایا ہے اور تراش خراش کی ہے اور اس نے کہ ہم پہلے آپ کے کہنے پہ تراش خراش کرتے تھے اور یہ آپ نے اتنی زیادہ تراش خراش کر دی کہ ہماری چیخیں باکی سب نے بھی سن لی تو یہ اب جو اندر ایک بیچینی ہے پولیس ایل کاروں کے وہ ہے آپ وہ پریس ریلیز جاری کریں آپ مسکرات آپ ویڈیو بیان جاری کریں آپ چار پانچ لوگوں کھڑا کر نعرے لگوا دیں وہ اس سے دبا نہیں مسئلہ یہ تو اب یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا تو کسی بات سہی ہوگا تو اب یہ جو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں وہ جس طریقے سے اپنے ہی اداروں کے آپ سمجھ لیں کہ گلہ گھونٹنے کے اوپر مسئر ہیں اپنے ہی اداروں کا وقار جو انہوں نے کھویا ہے اور اپنے ہی اداروں کے لیے جتنے نقصان دے وہ ثابت ہوئے ہیں گد کی طرح میرا خیال ہے اس کی اور مثال اس طرح کہ سب کے سب اداروں کا ایک جیسا حال اس سے پہلے شاید تاریخ میں کمی کوئی اس کی مثال ملتی ہے اور یہی حال پنجاب پلیس کا بھی اس وقت ہوا ہے اور اسی عزاز میں میڈلز بنائے جاتے ہیں بہرحال یہ ساری خبر ہے اس کے اوپر فردر اپڈیٹس آئیں گے آپ کو شیئر کرتنے عبیس ویل آق ستنا اپنا خیال رکھی اللہ آف نس موسیقی